اور اب حسب وعدہ آپ کے وہ سوال جو آپ سیٹھی صاحب سے جانا چاہتے ہیں اب باقی سارے سیگمنٹ سیسی پر ہوں گے ساجد سعودی ایرابیہ سے کیا جانا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے پاکستان میں سارا یہ کرائیسز آیا یہ جو ڈراما بنائے گا سیفر والا تو کیا جو سیفر آیا تھا اگر اسی ٹیم امریکہ کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیتے ہیں عمران خان صاحب تو کیا اچھا نہ ہوتا اور یہ سارا ڈراما نہ کرنا پڑتا ہاں جی صورتحال ایسے ہے کہ اس وقت امریکہ کوئی سفیر پاکستان میں نہیں تھا کوئی دو ایک سال وہاں چارجڈ فیرز ہی رہے ہیں بیس سے لے کے بائیس مارچ اپریل تک تو جب یہ سائیفر کا معاملہ آیا اس وقت ایک چارجڈ فیر ایک خاتون تھی اینجلا ایگلر تو پہلی بات ہے امیسٹر تو تھا نہیں ڈانالل بلوم صاحب یہ مارچ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تک یہ ایشیو جو تھا یہ ختم ہو چکا تھا یا آگے بڑھ چکا تھا اب آئی بات کہ بھئی اگر چلے ایمیسٹر نہیں تھا تو پھر جو چارجڈ فیرز تھا اسی کو ایکسپیل کر دیتے بلکل اگر اتنا سیریس معاملہ تھا تو پھر پروٹیسٹ کرتے خان صاحب اب آپ کو یاد ہے یا نہیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ دو باتیں ہوئی ایک تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوٹ ان کوٹ ان کے لفظہ ہیں اس سائفر کو پلے اپ کرنا ہے عوام کے آگے اس کو بڑی بات بنانی ہے حملے سائفر پر کھیلنا ہے کھیلنا ہے اس کے اوپر تو وہ تو کھیلنے کے موڈ میں تھے تلقات توڑ دے کے موڈ میں نہیں تھے کھیلنے کے موڈ میں تھے آپ کی اور جذبات کو اکسارنے کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت ایک پھر میٹنگ کال کی گئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جس کے اندر خان صاحب نے اپنا موقف دیا کہ دیکھیں جی یہ ہے جی وہ ہے اس میٹنگ کے اندر آرمی چیف بھی تھے چیمن جوان چیف سٹاف بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے تو اس کے بعد وہاں جو پھر جب پوری تفتیش کی گئی کہ یہ سائفر ہے کیا کیا نہیں ہے اور کیا رسپانس ہونا چاہیے تو اس وقت پھر اس کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک دی مارچ کسی کو ایکسپیل نہ کیا جائے اس کو اتنا بڑا نہ بنایا جائے اتنی بڑی بات ہے نہیں اور خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ تو کھیلنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ تو یہ تو نہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت خراب کرنا چاہ رہے ہیں نہ ہی وہ فوج بھی نہیں چاہتی تھی تو اس لیے پھر یہ دی مارچ دی مارچ کیا ہوتا ہے کہ سب کا پروٹیس نوٹ کہ ہم نے یہ سنی یہ بات بڑی زیادتی ہے آپ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے سمات کیجئے گا یہ دی مارچ ہوتا ہے مگر کوئی یہ اتنی سنجیدہ جی بات نہیں ہے جس کے ساتھ آپ تعلقات ہی توڑ لیں جیسے انڈیا کے ساتھ آپ نے دوہزار انیس میں تعلقات توڑے جب انہوں نے کشمیر کو حضم کر لیا تو اس وقت آپ نے سارا کچھ ہی توڑ دیا تھا انبیسٹرز بھی ویڈراؤ کر لیا تھے ایکسپیل کر دیا تھے اور تجارت بھی بند کر دی تھی تو یہاں ایسا موڈ نہیں تھا نہ خان صاحب کا موڈ تھا نہ آرمی چیف کا موڈ تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا موڈ تھا تو عمران خان صاحب کو جیسے میں نے کہا وہ کھیلنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کھیلنے کی اب وہی کھیل جو ہے ان کے گلے پڑی بھی ہے ٹھیک ہے چلیں سعودی عرب سے ساجت صاحب کے سوال گیا دیریکٹ چلتے ہیں راولپنڈی سوہیف صاحب راولپنڈی سے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ اپنے شوز میں زیادہ تر ایک مخصوص ادارے کو ریاست یا سٹیٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں حالانکہ آئین میں ریاست کی تشریف ڈیفرنٹ ہے اس پہ پلیس تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ریاست کون ہے یہ کونسپٹ کلیر ہو سکے جی مہربانی میں نے یہ اس کے اوپر پہلے بھی اشارہ نہیں میں نے تفسرہ کی ہے کہ ریاست کس کو کہتے ہیں ملک کس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں گورنمنٹ تو سب کو پتا ہے ریاست کس کو کہتے ہیں ریاست اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک ملک کے جو پلرز ہوتے ہیں جس کے بیسس کی اوپر ایک آئین بنتی ہے آئین کے اندر مختلف ادارے جو ہوتے ہیں جو حکومت چلاتے ہیں یا حکومت کی مدد کرتے ہیں چلانے میں یا ملک کو کٹھا رکھتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے اس کے اندر جوڈیشری بھی ریاست کا حصہ ہے میڈیا بھی ریاست کا حصہ ہے ملٹری بھی ریاست کا حصہ ہے بیروکرسی بھی ریاست کا حصہ ہے تو یہ ریاست کے ادارے ہیں یہ امپلوئیز آف دا سٹیٹ تو یہ ایک ایبسٹریکٹ نوشن ہوتا ہے جس کے اندر ان سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ بھی ریاست کا حصہ ہے یا ادارہ ہے یہ ادارہ بھی ریاست کا ہے تو ریاستی اداروں کی بات ہوتی ہے آج کل جب بات ہوتی ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ایکچلی ہم کہنا کچھ اور چاہتے ہیں ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں کس کے اوپور جس کی بات کر رہے ہیں مگر ہمت نہیں ہے یا اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کا نام ڈریکٹلی لیا جائے اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں پاورفل کورٹرز کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کچھ لوگ پرشتے کہتے ہیں مگر سب کو پتا ہے بات کس کی ہو رہی ہے مگر آج کل اور ایک دلچسپ بات ہو گئی ہے کہ صرف بات ان کی نہیں ہو رہی بات جب ریاست کے اداروں کی بات ہوتی ہے تو پلس بھی آ جاتی ہے اس کے اندر جو نیشی بھی آ جاتی ہے آج کل جو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ ایک ریاست کا ادارہ جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی بائی دوئے ریاست کے سارے اداروں کو ملا کے جو رولنگ کلیک ہوتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں مگر ہم نے اس کو مخصوص بنا دیا ہے کیوں کہ ہم کہہ نہیں سکتے یا اجازت نہیں ہے یا ڈر لگتا ہے کہنے کا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے مگر سب بات سمجھتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے شاید اشاروں میں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ لطف ہوتا ہے جب آپ انڈیریکٹ جا کے بات کرتے ہیں آچھا اب یہ ہمارے ایک ویوئر ہیں وہ کیا جانا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایم بی ایس کا یہ جو پورا ریفارمسٹ ایجنڈا ہے کیا یہ ایجنڈا پاکستان میں بھی آ پائے گا کیونکہ اگر آپ مطلب تیس چالیس سال پیچھے جائیں تو پاکستان میں جو یہ ریلیجیس اکسٹریمزم ہے وہ ساری انہی ممالک کے تھرو فانڈ ہوئی ہمارے مدرسوں میں کیا یہ پوری چیز یہ لوگ ریورس کرا سکیں گے یا ان کا بھی کوئی اس میں انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ خود ملک تو کافی اتھارٹیرین ہے تو کیا یہ ہو پائے گا یہاں پہ یہاں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے وہ یہ کہ محمد بن سلمان صاحب نے ریورس گیر میں ڈال دیا سعودی ریبیا کو جو سارا وہابی تنظیم تھی اور جو کلچر تھا اور جو سیاست تھی اس کو روکے ریورس گیر میں ڈال دیا ہے اور اپنے ملک کو کھول دیا اچھا یہ اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ یہاں جو انتہا پسندی آئی ہے اس کو تو صدیوں سے صدیوں کیا دھیائیوں سے سعودی ریبیا فنڈنگ کر رہا تھا ایکسٹریمزم کو تو دونوں باتیں آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہیں پہلی بات تو صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی ریبیا کی جو پہلی جو حکمران تھے انہوں نے بالکل وہابی اسلام کو پرموٹ کیا اور بہت پیسہ لگایا صرف پاکستان میں نہیں all over the world mosques were set up and think tanks were set up and money was spent promoting وہابی اسلام اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی لئے جب روس کے خلاف بھی ایک جہاد چلی تو اس میں بھی سعودی فنڈنگ تھی مجاہدین کو against the nations تو بہت کچھ ہوا مگر یہ بھی reverse انہوں نے کر دیا unfortunately اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس قسم بھی reversal نہیں ہوئی حالانکہ سعودی ریبیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہ غلط policies تھی جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا سعودی ریبیا کو بھی اور اسلام کو بھی کیونکہ اب اسلام کا نام یہ جو سارا اسلامو فوبیا جو چل رہا ہے اس وقت right wingism جو یورپ میں اور امریکہ میں چل رہی ہے جس کو ہم اسلامی فوبیا کہتے ہیں اسلامو فوبیا یہ سارا direct result ہے اسی قسم کی policies کا جہاں آپ نے اکسایا اس قسم کا extreme اس قسم کا اسلام اور اس کے خلاف reaction ہوا western societies میں اور پھر اس کے بعد نو گیارہ ہوا پھر اسامہ بن لادن ماں بن لادن ہوا تو یہ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چلتی رہی تو سعودی ریبیا نے یہ احساس کیا کہ اس طریقے کے ساتھ اب وہ isolation میں چلا گیا ہے اور جس قسم کی اس نے سرمایہ داری کا نظام وہاں لانا ہے تو اس کے اندر اب ازادی دینی پڑے گی اور private sector میں وہی چیزیں کرنی پڑے گی جس کے ساتھ growth ہوتی ہے میں کل کے پروگرام میں کہہ رہا تھا service industry بہت بڑی growth sector ہے اور service industry کے اندر tourism hospitality industry اور culture جو ہے بہت important ہے خربوں dollars کی یہ business ہے global اس وقت leading sector of the global economy اور پاکستان کے اندر بلکل قطرہ بھی نہیں ہے اس کا تو وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں بڑی گھٹن ہے because of extreme very conservative versions of so called اسلام اور religion تو انہوں نے تو کر لیا مگر وہ اس لیے کر لیا because وہاں you have منارکی اور بڑی سخت authoritarian قسم کی منارکی ہے اور وہ ایک زمانہ تھا کہ یہ سارے جو وہاں کے اسلامی کے دارے ہیں یہ منارکی کا حصہ تھے منارکی نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی تھی وہ ڈیل کیا تھی یہ house of south نے جو ڈیل کی تھی with the Islamic scholars and Islam in Saudi Arabia وہ ڈیل یہ تھی کہ آپ جو چاہیں کر لے اسلام کے اندر مگر منارکی کو آپ نے support کرنا ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہم آپ کو کھلی چھٹی دیتے ہیں آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے ہمارے خلاف آپ نے کروائی نہیں کرنی ہمیں needy stabilize کرنا تو اس لیے جو سارا focus ویزی میں کہتے ہیں فوسٹین بارگین وہ جو ڈیل تھی وہ انہوں نے ختم کر دی اور جو لوگوں نے resist کیا ان کو پگڑ کے اندر کر دیا یا فارغ کر دیا اس سے زیادہ کہنے کی مناسب نہیں ہے مگر وہ وہاں ہو سکتا تھا یا بڑی اس کے لیے بھی بڑی courage چاہیے تھی یہاں بڑا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ سوچ ریاست کے اداروں میں بھی بڑی گہری سوچ پائی جاتی ہے مشرف پہلا ایوب خان مگر اس زبانے میں اتنی انتہا پسندی نہیں تھی ضیا الحق صاحب کے بعد انتہا پسندی یہاں آئی مذہبہ جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے enlightened moderation کی بات کی جس کا حوالہ بھی وہ نے کل دیا جے جے اور آپ نے دیکھا وہ enlightened moderation نہیں کر سکے ان کی اوپر بھی دو assassination اٹیمٹس ہوئے اور آپ کو بھی پتا وہ کس نے assassination اٹیمٹس کیے وہی جہاں extremis اسلام کے جن کو پہلے پہلا تھا ریاست نے یا ریاست کے اداروں میں انڈیا کے خلاف کاروائی کرنے کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے پھر مشرف کی اوپر کاری کیا مشرف نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کے ساتھ اب لڑائی جھگڑے نہیں کرنے معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن آشا کی بات کریں اور بات آگے کریں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو آگے پچاس سال میں سائیڈ لائن کر کے اگلے پچاس سال میں حل کریں ابھی باقی چیزیں کرتے ہیں تو اس لیے مشرف صاحب کے خلاف ان کے اپنے ادارے کے اندر بھی بڑی مخالفت تھی اور باہر سوسائیٹی کے اندر بھی بڑی مخالفت تھی جب ریموف کیا تو انہوں نے بڑی تنقید کی مشرف کی پھر وہ چلے گئے جہاد کرنے عراق کے اندر اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے جی ہی ہمارے لئے یہ بڑا مشکل رہا اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ایک مذہبی جماعت کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یا دسمانٹل کرتے ہیں تو ایک اور کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ اسی قسم کے ایشیوز ہیں بڑا مشکل ہے ایسا کوئی ڈکٹیٹر آئے یا عمران خان جیسا بندہ آئے جو سمجھے کہ یہ ساری ریاست مدینہ کی جو بات کرتا اس کو سمجھائے کہ یہ ریاست مدینہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چورہ سو سال پہلے جا رہے ہیں ہم وہاں سے خوبصورت چیز تھی اٹھا کے عوامی وہ ہم موڈرن سٹیٹ میں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے والا